اسلام علیکم دوستہ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرین شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس سے آپ کی انفرمیشن میں تھوڑا اضافہ ہوگا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ انڈریور پر یا اوبر کریم پر کام کرتے ہوئے آپ ایک رسک لے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کی ایف آئی آر تک ہو سکتی ہے اور میں اپنا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے میری ایف آئی آر تک ہو سکتی تھی لیکن الحمدللہ اس سے بچت ہو گئی اور وہ معاملہ کے لیے رو گیا تو واقعہ کچھ ہی ہوئے کہ ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے میں نے والٹن روڈ سے ایک رائیڈ اٹھائی جس کو میں نے پیکیجی سمال پر ڈاپ کرنا تھا دو لیڈیز تھیں اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا چھوٹا تو ان کو میں نے پیکیجی سمال ڈاپ کیا اور اس کے بعد میں نے ایک اور رائیڈ اٹھائی جو کہ جنرل ہسپیٹل کی تھی اور جنرل ہسپیٹل پہ میں نے رائیڈ اتار کے مجھے کام تھا میں نے اپنے ہسٹل واپس جانا تھا تو میں ہسٹل واپس چلا گیا یہ جو واقعہ ہے یہ تقریباً دو بجے کا واقعہ تھا جب میں نے یہ رائیڈ اتاری تھی اور اس کے بعد میرے ایک دوست نے گاڑی لے کے جانے تھی گاڑی جو ہے وہ دوسرا دوست لے گیا برحال شام کو چھے بجے کے قریب مجھے کال آتی ہے اور وہ جو لیڈیز تھیں جن کو میں نے پیکیجیز مال پر ڈراب کیا تھا ان کی کال تھی تو وہ کہنے لگی کہ بھائی میرا پرس جو ہے نا وہ آپ کی گاڑی میں گر گیا تھا تو پلیز وہ جو ہے نا مجھے واپس کر دیں تو میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تین چار گھنٹے کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ کا پرس گم ہو گیا تھا اور آپ ابھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ابھی تو میرے پاس میری گاڑی بھی نہیں ہے وہ میرے ایک دوست لے گیا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بعد میں نے ایک اور رائیڈ بھی اٹھائی تھی ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گری ہو تو وہ اگلے بندے نے اٹھا لی ہو تو مجھے تو اس چیز کا نہیں پتا برحال پھر بھی میں اپنے دوستے پوچھ لیتا ہوں جس کے پاس میری گاڑی ہے اگر گاڑی میں کوئی چیز ہو گی تو وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو واپس مل جائے گی تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور میں نے اس کو کہا کہ یار اچھی طرح دیکھ لیا کوئی چیز گاڑی کے اندر رہ گی یا مطلب کسی کا پرس رہ گیا تو وہ ذرا دیکھ کے مجھے بتاؤ تو وہ دوست نے اچھی طرح دیکھ لیا سیٹوں کے نیچے بھی دیکھ لیا اچھی طرح دیکھ کے نا اس نے مجھے کہا دیا کہ گاڑی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو میں نے وہ لیڈیز کو فون کیا اور ان کو بتا دی ساری صورتحال کہ گاڑی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پرس ہے وہ باہر کہیں گر گیا اور برحل میرے پاس نہیں ہے تو وہ کہتی نہیں نہیں بھائی گاڑی میں آپ کے ہی گرا یہ مجھے پکا پاتا ہے تو میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو پکا پتا ہے کہ گاڑی میں گرا تھا تو آپ نے تین گھنٹے تک مجھے کال کیوں نہیں کی تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک اور بندے کی کال آتی ہے تو وہ بھائی اپنا نام شام بتا کے اپنا تعریف کرواتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی لاہور میں اوپر چلاتا ہوں تو وہ میرے رشتہ دار ہیں جن کا وہ پرس آپ کی گاڑی میں رہ گیا تو پلیز آپ کے میرے بانی وہ واپس کر دیں تو میں نے اس کو بھی وہی بات کی میں نے کہا دیکھیں ان کو سارے سیچویشن میں نے بتا دی ہے کہ اس کے بعد میں نے کوئی ریڈ بھی اٹھائی تھی اور اس کے بعد میرا دوست میری گاڑی لے گیا ہوئی لیکن گاڑی کے اندر میں نے چیک کروالی ہے گاڑی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کال کٹ کی اور تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد مجھے کال کال آتی ہے وہ بھائی کوئی بھاولپور سے پتہ نہیں کون سے علاقے سے تھے انہوں نے اپنا تعریف کروایا اور ذرا روب ڈالنے والے انداز میں انہوں نے مجھ سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہمارے رشتہ دار ہیں جن کے پرس آپ کی گاڑی میں رہ گیا ہے تو وہ پلیز آپ دے دیں تو میں نے کہا بھائی میں نے ساری سیچویشن جب بتا دی ہوئی ہے تو بار بار مجھے آپ کیوں کال کر رہے ہو تو پھر کہنے لگا کہ وہ جو لیڈیز ہیں نا وہ کرنل صاحب کی رشتہ دار ہیں تو آپ اگر ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت میرا دماغ شارٹ ہوا اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی کرنل ہو یا جرنل ہو کوئی کومن بندہ بھی ہو تو اس کی اگر چیز میری گاڑی میں رہے گی تو میں اس کو واپس کروں گا اور میں اس کی چیز اس تک پہنچانے کا پابند ہوں ٹھیک ہے کسی کی چیز کا میں نے رکھتے کیا کرنا ہے برحال آپ یہ کرنل اور جرنل مجھے نہ سنائے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ کرنل صاحب یہ جرنل صاحب کو آپ لے آئے میں لاہور میں ہی ہوں میں آپ کو اڈریس ابنا دیتا ہوں اور آپ آ جائیں اور اپنی جو چیز آپ نے لینی ہے میری گاڑی میں جہاں رکھی ہے وہ لے جائیں اس کے بعد میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ تقریباً ایک مہینہ پہلے کی بات ہے اسی طرح ایک خاتون جو ہے وہ اپنا آئی فون میری گاڑی کے اندر چھوڑ گی تھی اچھا ہوا یہ تھا کہ ایمپوریم مال پہ میں نے رائیڈ اتاری تھی وہ لیڈیز تھی جن کو ایمپوریم مال پہ میں نے دوپ کیا تھا وہ اپنا موبائل پچھلی سیٹ پہ چھوڑ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک اور رائیڈ اٹھائی تو وہ جو دوسری رائیڈ میں نے پک کی تھی وہ بھی ایک عورت تھی اور وہ جیسے ہی گاڑی کے اندر بیٹھی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہ کسی کا موبائل یہاں پہ پڑھایا اچھا اب میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی پیچھے کسی کا موبائل پڑھا ہو سکتا ہے اب اگر وہ جو عورت تھی جس نے وہ اٹھا کے مجھے دیا تھا اگر وہ اچھی نہ ہوتی اور وہ موبائل اپنے پرس میں رکھ لیتی اور اس کو لے کے چلی جاتی تو بات تو میرے گلے پڑھنی تھی اور وہ جو لیڈیز تھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ بھائی موبائل جا ہے وہ آپ کی گاڑی میں رہ گیا ٹھیک ہے لیکن بہرحال وہ لیڈیز اچھی تھی انہوں نے مجھے موبائل دے دیا اور پھر میں نے وہ کال کر کے ایمپوریم مال میں جو رائیڈ میں نے اتاری تھی لیڈیز کو وہ موبائل میں نے پہنچا دیا ٹھیک ہے تو بھائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کسی لیڈیز کو خاص طور پر یا کسی بھی رائیڈ کو آپ ڈراب کریں جن کا کوئی سمان وغیرہ ہو تو آپ ان کو کہہ دیا کریں کہ بھائی اپنا سمان اچھی طرح چیک کر لیں ٹھیک ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز رہ جائے گی تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے تو خاص طور پر یہ جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی چیز اس طرح رہ جاتی ہے تو آپ لوگ اس چیز کے خیال کیا کریں کہ جیسے کوئی رائیڈ اتاریں تو آپ پچھلی سیٹ پر دیکھ لیا کریں کہ کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی تاکہ اگر کسی کی کوئی چیز رہ گی ہو تو آپ اسے فوراں واپس کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر وہ جو لیڈیز تھیں یا جو دوسرا بندہ تھا جس نے مجھے کال کی تھی وہ اگر تھانے میں جا کے اپلیکیشن دے دیتا ہے کہ بھئی یہ بندے کی گاڑی میں ہمارا پرس یا موبائل رہ گیا ہے اور یہ ہمیں واپس نہیں کر رہا تو بقتی طور پر تو مجھے چھوٹی سی پرابلم ہو سکتی تھی یا ف آئی آر وغیرہ ہو جاتی یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو بعد میں تو چلو بندہ کے لیے کروا لیتا ہے لیکن بقتی طور پر ایک پرابلم جو ہے وہ بندے کے لیے بن جاتی ہے تو بھئی امید ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اس چیز کا لازمی خیال کرنا ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے فائدہ ہوتے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ